سادی ڈاٹ کام پر فرجی آئی ڈی بنا کر یوٹیوں سے لاکھوں روپے کی تھگی کرنے والا ابیوکت آیا پولیس کے گرفت میں پچاس سے ادھگ لڑکیوں سے سادی کے نام پر کر چکا ہے تھگی جانی مانی میٹری مونیل بیف سائٹ سادی ڈاٹ کام پر سادی کے نام پر بھولی بھالی یوٹیوں کو اپنے جال میں فسا کر لاکھوں روپے کی تھگی کرنے والے انتراشتی اے گینگ کا کرائم برانچ نے خلاصہ کر دیا ہے کرائم برانچ کی ٹیم گینگ ایک کے ایک ابیوکت کو دبوچ کر گینگ کے انیس دستوں کی تلاس میں دبست دے رہی ہے کرائم برانچ روارہ پکڑے گئے ابیوکت کی پہچان بریلی نوازی محمد ساجد کی روپ میں ہوئی ابیوکت لمبے سمیہ سے لڑکیوں کو جھانسہ دے کر تھگی کرنے کا دھندہ کر رہا تھا سادی کے نام پر تھگی کرنے کا پورا معاملہ تب کھلا جب تھانہ نواب گنز کی رہنے والی ایک مہیلہ فارمیسسٹ نے اپنے ساتھ اٹھگی کے سکایت تھانے میں کی معاملہ کرائم برانچ کے پاس پہنچا تو پورے گینگ کی سچائی سامنے آگئی پکڑ گیا ابیوکت الگ الگ راجیوں میں کئی لڑکیوں کو فسا کر تھک جکا ہے کرائم برانچ کے ٹیم سکار لڑکیوں کے بارے میں جانچ کر رہی ہے ٹیم نے محمد ساجد کے چار بینک اکانڈ میں جمع چار لاکھ فریز کر دیئے ہیں اس میں کچھ آئی ڈی میں اپنا نام ڈاکٹر پرسانت مڑی بھی لکھا رکھا ہے گرپتار کرنے والی ٹیم میں اپنے چھک ستیس کمار ہیڈ کونسٹیبل رہول پانڈے ہیڈ کونسٹیبل سمساد علی ہیڈ کونسٹیبل عبدالسلیم ہیڈ کونسٹیبل جیکی سوڑ سامل رہے کانپڑ سے سندیب کمار کی خاص ریپورٹ جہاں ایک طرف سائیبر اپرات تتی دن اپنے پیر سماج میں پسار رہا ہے وہیں کہیں نہ کہیں پولیس پساسن اس پر انکوس لگاتا نجر آ رہا ہے تاجہ ماملہ کانپڑ سے نکل کے آ رہا ہے کانپڑ کے تھانہ نواب گن چھتر میں رہنے والی یوٹی جس کے ساتھ سادی.com جیسی میٹرومونیل ویب سائٹ پر تھگی کی گئی ہے یوٹی نے اپنی ریپورٹ تھانے میں درش کر آئی تو کہیں نہ کہیں ماملہ کرائیم برانچ کے پاس پہنچ کر آئی کرائیم برانچ نے کھلاسہ کیا ہے گینگ کے کھلاسے میں ایک ابھیوکت پکڑا گیا ہے جس کا نام محمد ساجد بتایا جا رہا ہے محمد ساجد میں پچاس سے ادھیک یوٹیوں کے ساتھ دھوکہ دڑی کی ہے میٹرومونیل سادی.com ویب سائٹ پر کرائیم برانچ کے دوارہ محمد ساجد کے چار خاتوں کو سیش کر دیا گیا ہے اور انگینگ کی تلاس جاری ہے ویڈیو جنرلیش اجوال چتر ویڈی کے ساتھ سندیب کمار اکھنڈی نیوز کانپور تھانا نواب گانج اور کرائیم برانچ کی ٹیم کو ایک کیس میں سفلتہ ملی ہے اس میں موڈا سوپرنڈی یہ تھا کہ سائبر کرائیم کا ماملہ تھا جہاں پر ایک محلہ سے شادی.com کی ویب سائٹ پر دوستی کرنا اس کو یہ بہلانا بھسلانا کی اس کے ساتھ شادی کرنے کا جھانسہ دینا اور ویڈیشی ناغرک ہونے کا اس کو بتایا گیا اور اس کے ساتھ دھوکا کیا گیا کسٹم پر فسا ہونے کا ریزن بتا کر کے لاکھوں روپے اس سے لیے گئے یہ 6 اکٹوبر 2021 کو نواب گر ستھانے میں محلہ کی دورہ شکایت کی گئے جس میں ایف آئی اکھ درز کی گئی اور سائبر سیل اور کرائیم برانچ میں اس کی تفتیش شروع کی گئی. اس میں یہ پتا چلا کہ یہ بہت بڑا گیروہ کام کرتا ہے جن کے پاس کم سے کم پانس سے ساتھ پیٹیز گروہ میں انوال ہیں محلائیں بھی ہیں اور ہمارے پاس جو ارسٹ ہوا ہے اس کا نام ساجد ہے رہنے والا یوپی کا ہے مگر یہ راجستان میں رہ کر زیادہ اپنا کام کرتا تھا اس کے پاس دس بینک اکاؤنٹ ملے ہیں جس میں لگوار پچاس لاکھ روپے کا ٹرانزیکشن ہوا ہے جو موشلی پیسہ باہر سے اس میں آیا ہے یہ کانپور کی محلہ کے علاوہ کرناٹک مہاراشتہ کے کئی سٹیٹس میں انہوں نے اس طریقے سے شادی ڈاٹ کم کی ویب سائٹ کا اوپیوگ کر کے محلہوں کے ساتھ دوستی کی اور ان سے دھوکا دے کر کے پیسہ الگ الگ کارن سے مانگوایا اس میں ابھی لکھ چھتیس محلہوں کا سامنے آیا ہے پچاس آئی ڈی ان کی شادی ڈاٹ کم پر ملی ہیں جو فیک آئی ڈز انہوں نے بنائی ہیں اور جو اس کیس کا کہا جائے تو اس نے جو اپنے آپ کو پی پی منی نام کے وقتی سے اس نے اپنے آپ کو پروفائل بنائی تھی اور کانپور کی محلہ نے جب اس کے ساتھ دوستی کی اس نے کہا کہ میں نیو یارک سے آ رہا ہوں ائرپورٹ پر پہنچا ہوں اور وہاں میرے پاس ایک ڈالر میں کرنسی ہے اور چونکہ اس کو یہاں سے مجھے یلو زون سے نکلنے کے لیے اور لانگ ٹرم ویزا لینے کے لیے کم سے کم پچاس ساٹھ ہزار روپے کی ضرورت ہے محلہ نے اس کو ڈال دیئے اس کے بعد اس نے کہا کہ میرے بیگ میں بہت زیادہ ڈالرز ہیں جوئلری ہے اس کا کسٹم ڈیوٹی لگے گا تو اس کے نام پر پیسہ دے دیئے کنورٹ کرنے کے نام پر لگ بہت ایک لاکھ پچیس ہزار روپے اس نے محلہ سے پراب کر لیے اس کے بعد بھی وہ لگاتار الگ الگ بہانے کر کے پیسے مانتا رہا جب محلہ کو تھوڑا شک ہوا تو اس نے پیسہ ڈالنا بند کر دیا اس کے بعد اس نے یہ کہہ کر واپس چلا گیا ہے کہ مجھے یہاں علاو نہیں کر رہا ہے میں واپس نیورک جا رہا ہوں اور اس کے بعد بھی ورچول پرائیوٹ نیٹ ورک سے کنیکٹیوٹی پراب کر کے وہ اس سے سمپرک میں کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس میں ابھی جوڑی ایک ابھیوکتہ ارشت ہے اس کے مادیم سے باقی انہے لوگوں کو ارشت کیا جائے گا انہے محلہ جو اس میں انوال انتھو بھی ارشت کیا جائے گا اور اس میں کڑی کاروائی کی جائے گا